سردیوں کے جھاڑے کے موسم میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کتنے ٹھنڈے ہیں وہ عرضائی میں بچارے پاؤں دے کے لیٹے ہیں گرم نہیں ہو رہے ہاتھ ٹھنڈے ہیں یہ ایک مسئیبت تو ہے لیکن یہ اس سے ایک بڑی مسئیبت کا پیش خیمہ بھی ہے وہ پیش خیمہ کس چیز کا ہے وہ ہے نمردگی کا ایمپورٹنس کا ایرکٹر ڈسفنکشن کا تو بہت ساری وجوہات ہیں جو دونوں میں کامن ہیں تو اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں تو اس کی وجوہات کو جانے تو آپ اپنی سیکچول ڈسفنکشن کو بھی پری ایمٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہو اللہ کے فضل سے اللہ خنوں کا سیکیٹرک اور سیکچول کوچ ہوں میرے آج کا ٹوپک کا تلق ہے سردیوں کے ساتھ وہ کیسے ہم نے دیکھا ہے کہ سردیوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں بجارے ارضائیوں میں ڈالتے ہیں آگے ان کو گرم پوزنے کی رکھنی پڑتی ہیں لیکن ہاتھ پاؤں جو ہے کہ وہ بہت ٹھنڈے رہتے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت دار ٹھنڈے رہتے ہیں ان میں سیکچول ڈسفنکشن بہت پائی جاتے ہیں یعنی کہ خاص طور پر نمضگی یعنی کہ ایمپوٹنس ایرکٹائل ڈسفنکشن لوگوں میں پائی جاتا ہے تو آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں ان لوگوں میں کیا وجوہات ہیں کہ وہ ایرکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اصل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے یہ ہمارے ڈسٹنس کے آخری حصے ہیں دل سے بہت دور ہوتے ہیں تو بلڈ جو ہے وہ وہاں کم جاتا ہے تو نزیہ جاں نکلتا ہے کہ جب وہ کم بلڈ جاتا ہے تو وہ ان میں تھندک محسوس ہوتی ہے لیکن جو نفس جو ہے یہ بھی ہمارا ایک بالکل آخری حصہ ہے ایک ٹیل ہے جیسے ہوتی نا نیرے نیروں کا جو آخری حصہ اسے ہم کہتے ہیں ٹیل تو ٹیل میں کئی دورہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ نہیں جاتا ان زمینے جو ہے وہ وہاں پر سراب نہیں کر پاتا تو ہمارا نفس بھی ٹیل پہ ہے تو جب بلڈ کی سرکولیشن غلط ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیل پر بلڈ نہیں پہنچتا اور نفس جو ہے وہ سٹینڈ نہیں ہو پاتا تو آج ہم دیکھیں گے وہ کیا کیا کومن فیکٹرز ہیں جس کی ویسے ٹیل تک بلڈ نہیں جاتا کیا کم جاتا ہے اور وہ ہی جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہوں ٹھنڈا ہونے کی بدوہ مسائل کے طور پہ آپ کی ویسلز ہیں ویسلز جو ہے وہ اگر آپ کی ان میں الاسسٹی نہیں ہے اگر انہیں ایکسپینڈ کرنے کی پاور کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ نفس کی طرف بلڈ کم جائے گا ہاتھوں کی طرف بلڈ بھی کم جائے گا جیسے آپ سگر پیتے ہیں اس سے آپ کی ہارڈ ہو جاتی ہیں آپ کی ایج کے ساتھ اس میں ویسلز میں جم جاتی ہے کیچم آ جاتی ہے آرٹ رائکٹرز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو کلسٹرول جب ہائی ہو جاتا ہے زیادہ تو وہاں پر بہت سارے ایک سپیڈ بریکٹر سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کی وجہ سے کلسٹرول کے جمنے کی ویسے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو سراخ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل کی زبان میں تو ایسریو سکروسیز کی ویسے ایسا ہو جاتا ہے لیکن ایسریو سکروسیز کی بھی اگلی شکل ہی ہوتی ہے ایسریو ماورا بن جاتا ہے وہ کچھ کلوٹ بن جاتا ہے بلڈ کا اور ویسلز بلکل بند بھی ہو جاتی ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری وجوہات بن جاتی ہیں کہ ویسلز کی جو ڈیزیز ہیں وہ کئی وجوہات کی ویسے وہ ویسلز سے بان جاتی ہیں لیکن اس میں جو بہت زیادہ اہم ڈیزیز جس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا لیکن اب کر رہا ہوں وہ ہے ڈائیبیٹیز جو ڈائیبیٹیز ہے یہ اصل میں ویسلز کی ہی ڈیزیز ہے کیونکہ بلڈ آپ کا نہیں پہنچ پاتا وہاں تا کیونکہ ویسلز آپ کی باندھ ہوتی ہے تو آپ کے تمام آرگزنز جو ہیں بشمول ہاتھ اور بشمول آپ کا نفس دونوں جو ہیں وہاں پر بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے وہاں پر ایسلی سکروسیز بھی آپ کو ہو جاتا ہے لائٹرک آکسائیڈ کی پروڈیکشن کم ہو جاتی ہے جس کے ویسلز وہاں پر کھلتی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آکسیڈیٹیو سٹیس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی ویسے وہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ویسلز نہیں کھوڑ رہی پھر اس کے اندر انڈو تھیریل ہوتا ہے جو سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے جو ڈائیبوٹیز ہے اس کو تباہ ورباز کر دیتی ہے سر بلڈ فریکشن کو بھی بڑھا دیتی ہے تو ویسلز جو ہے ان کا ہشنیشن ہو جاتا ہے سو ڈائیبوٹیز اور ہارٹ پروں کا ٹھنڈا ہونا اور نفس کا نہ کھڑا ہونا یہ سمجھے ایک ہی چیز ہے اگر ہارٹ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس کا نفس میں بھی مسئلہ آ رہا ہوں گا اگر ہارٹ کمزور ہے یعنی کہ ہارٹ پمپ نہیں کار پا رہا تو کیا ہوگا کہ بلڈ جو ہے وہ انڈ تک نہیں پہنچے گا ہاتھوں میں نہیں پہنچے گا نفس تک نہیں پہنچے گا تو ہارٹ کا بھی سٹرانگ پراپر پمپ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہارٹ فیلئر میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے جب ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے ہارٹ پمپ نہیں پورا کار پاتا جب بلڈ پورا باہر نہیں نکل پاتا تو اس کی ویسے بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ ویسرز کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں دنیا میں اور بھی اگر ہم ہی حضر مانے میں محبت کیس ہوا تو ویسرز کے علاوہ بھی وجود ہوا دیں مسائل کے طور پر تھائرڈ تھائرڈ جو ایک وہ گلینڈ ہے جو کہ ہیٹ پیدا کرتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہائپو تھائرڈ لوگوں میں بھی سیکس میں کمی ہوتی ہے وہ ایک خاص ہون کا ہارون ہوتا ہے جسے ہیں کہ پرو لیکپین وہ پڑھ جاتا ہے تو جس کے بعد سے سیکس دون ہو جاتا اور ویسے بھی ہاتھوں بچاروں کو تھنڈے رہتے ہیں ویسے بھی تھنڈوں کو بڑی ازانہ لگتی ہے جو ہائپو تھائرڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں پھر اس طرح انیمیا کسے میں ہیموگلومن کی کمی ہوتی ہے تو اکسیجن نہیں پہنچ تھی انڈ تک ہاتھوں تھا نہ نبس تک تو انیمیا جو یہ وجوہ کا ہاتھ بن جاتی ہیں بلڈ کا بہت ساہر ٹھیک ہو جانا یہ بھی وجوہ ہاتھ بن جاتی ہے بلڈ جو اپنے انڈ تک نہیں پہنچ پاتا اس طرح رینویڈ فنومنو ہوتا ہے اس میں بھی ریسٹر جو ہیں کسٹٹ کر جاتی ہیں یعنی کہ بند ہو جاتی ہیں جب نہیں پہنچیں گی تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری بانسری کے مراد نفس وہ بچارہ کیا بجے گا جب اس کی اس کی ویسٹر جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو پھر آخر میں وہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انسائٹی انسائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں بہت تھنڈے رہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پسینے آئے رہتے ہیں اور وہاں پر ان کو مزید تھنڈ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور یہی جو انسائٹی جب گبراہت بچینی کا جو ایلیمنٹ سمپسیٹک نیروسسٹم کی اور فیوٹی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ نفس کی جو ایریکشن کی میکنیزم ہے بلکل اس کو اپوزیٹ چلتی ہے یعنی کہ یہ وہ میکنیزم جو کہ نفس کو بٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے کون سمپسیٹک نیروسسٹم کہنے کو سمپسیٹک ہے لیکن کرتا سمپسیٹی نہیں ہے کرتا ان کے اوپر ظلم ہی ہے کہ نفس جو ان کا بٹھ حادث ہے تو نظریاں نکلتے ہیں کہ انسائٹی جو ہے ایک بہت بڑا وجہ وجہ بن جاتی ہے ہاتھ پاؤں کے تھنڈے ہونے کی بھی اور ساتھ ساتھ وہ نفس کو بھی ایریکشن کا ہوئی تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں تو علام بیل شوڈ بھی ہیرنگ ان جو مائنڈ کیوں کہ جناب شادی والی رات یا شادی کے بعد تو اس کا مطلب ہے سیکسو پروفارمنس جو ہے وہ آپ کی ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو آج ہی کچھ نہ کچھ کرنے تو امید ہے کہ آج کوئی میری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکون ہے اسے آپ کلک کریں خوش رہیں اور خوشیاں بڑھ دیں ٹاٹھو برک کی اجازت دیں اللہ حافظ